اپنے نبی کا نصب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو آج آپ کا نصب سناتا ہوں آپ کا مراسی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کر صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لویب بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بول بن قموال بن ابي بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عيفی بن عبقر بن عباید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوح بن فائج بن عابر بن ارفق شاق بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلاة والسلام یہ جو لوگ آقا علیہ السلاة والسلام اور تلسل مبارک جناب آدم علیہ السلام تدران کرتے ہیں یہ مکمل طور پر جھوٹے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں فرماتے ہیں سورہ زہین میں علم یعطیکن نبا اللذین من قبل کم قومی نوز وعار و سمود والذین ہم انبادے ہیں لا يعلمہم الا اللہ کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں یعنی قومی نوز اور آر و سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کو بجد اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ نے فرائے پاک میں بہت کلیر لی فرما دیا ہے کہ جو لوگ قومی نوز قومی آز اور قومی سمود اور ان کے بعد ہوئے ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی شخص نہیں جانتا اپنے قصیر اپنی کتاب قصیر میں قصیر میں اسی آیت کی قصیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ لا یعلمہن الا اللہ کے مطلب فرماتے ہیں کہ نصف جان کرنے والے غلط لوگ ہیں حضرت قروا بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ ماز بن عجنان کے بعد کا نصف نامہ صحیح طور پر کوئی بھی نہیں جانتا مزید علامہ باؤوی اپنے کتاب قصیر باؤوی میں اور لکھتے ہیں اسی آیت کی تشریف میں روایت کرتے ہیں عبداللہ بن رسول رضی اللہ تعالیٰ انہو سے کہ وہ کہتے ہیں قذب نصف جو لوگ آدم علیہ السلام تک نعان کرتے ہیں نصف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا وہ جوٹے ہیں تو وہ لکھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے اقالا بینہ ابراہیم و بینہ اجنان صلی اللہ تعالیٰ لَا جَعْنَمُهُمْ عبدالللہ تعالیٰ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو قرماتے ہیں جنان اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تیس قرم ہے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے ہیں پھر امام بھوی رحمت اللہ لکھتے ہیں جنان مالک بن انسر رضی اللہ تعالیٰ انسر روایت کرتے ہیں وَقَضَانِ كَفِ حَفْ النَّبِي لَعْنَا اُمُنَا يَعْنَ اُلَائِكَ عَلْعَا حَدَرْ إِلَّا اللَّهِ عَزَّوَجَلْ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ کا خجرہ آدم علیہ صلی اللہ صلی اللہ وآلی بیان کرتے ہیں ان کو نہیں معلوم وہ غلط بیانی کرتے ہیں کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ اللہ کوئی نہیں جانتا اس سے اللہ ہی جانتا یہ جو لون ہے یہ قصدی شہرت حاصل کرنے کے لئے غلط بیانی سے کام جتے ہیں تاکہ عوام کو بتا سکے وہ آقا علیہ سلسلہ کا شہدہ جناب آزم صلی اللہ سلسلہ تک جانتے ہیں لیکن اس کی کوئی حفظ کرنے کے لئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دوئی اس طرح کے عالم دین جو جنیہ کی شہرت کے طلب دار زیادہ ہیں ان کی باتوں کو دہان نہیں دینا چاہئے سلسلہ تعالی اپنی بناہ میں رکھے برما لینا اندن بلا مبین